انتظار کی گھڑیاں قتم ہوئیں فٹبال کی کہکشہ پاکستان میں اتر آئیں فٹبال دنیا کی عظیم نام رونالڈینو ریان، جیمیٹ جریمز، جارج بوچنگ، لوگ بوہ، نکلس انیلکا اور روبرٹ پائرز خصوصی پرواز کے ذریعے پاکستان پہنچ چکے فٹبال دنیا کے ساتھ عظیم کھلاڑی پاکستان پہنچ چکے ہیں مختلف مصروفیات ہوں گی پاکستان میں دو میچ کھیلے جائیں گے ایک میچ کراچی میں آج کھیلا جائے گا جبکہ دوسرا میچ کل لاہور میں کھیلا جائے گا رونالڈینو انٹرنیشنل سٹار پاکستان پہنچ چکے ہیں نکولس انیلکا اور روبرٹ پائرز بھی پاکستان پہنچ چکے ہیں اسی پر مزید بات کرتے ہیں تفصیلات لیتے ہیں 92 نیوز کے نمائندے منصور ستی سے منصور ستی بتائے گا عالمی فٹبالرز پاکستان آ چکے ہیں ان کی مصروفیات کیا ہوں گی کراچی کے لیک اپ جائیں گے جی بالکل عدیل انتظار کی جو گھڑیاں ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں اور سات جو عالمی انٹرنیشنل جو کھلاڑی ہیں فٹبالر وہ یہاں پہ پاکستان اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر سات بچ کے پچاس منٹ پر ان کی خصوصی پرواز کے ذریعے وہ دبائی سے یہاں پہنچے ہیں اور یہاں سے ابو یا اسلامباد ائرپورٹ سے وہ ایک نیجی ہوتل میں گئے ہیں جہاں پہ وہ ناشتہ کریں گے اور اس کے بعد یہاں سے دوبارہ آرمی ہاؤس راولپنڈی آئیں گے جہاں پہ اسکری قیادت سے ملاقات کے بعد وہ کراچی روانہ ہوں گے جہاں پہ ان کا پہلا میچ ہوگا بڑی یہاں پہ انتہائیس کوٹی کے سخت انظامات کیے گئے تھے اور ان کو یہاں پہ بقاعدہ طور پر ایک پروٹوکول کے ذریعے ان کو ایک پسٹیٹ گس کے طور پر ان کو یہاں پہ رسیف کیا گیا اسکری قیادت کی جانب سے اور یہاں پہ ایک پاک فوج کی جو قیادت میں ان کو یہاں سے دستے کے جو پروٹوکول کے ذریعے ان کو اسلامباد منتقل کیا گیا اور وہ یہاں سے روانہ ہوئے ساتھ کھلاڑی ہیں انٹرنیشنل عالمی فٹبال جو کہ فٹبالر ہیں وہ یہاں پہ آئے ہیں پاکستان میں اور جو فٹبال کے جو شاکین ہیں ان کی انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی ہیں کیونکہ عالمی فٹبالر کو وہ آپ دیکھ سکیں گے کچھ دیر بعد کے بعد جب ان کا میچ شروع ہوگا کیونکہ یہاں سے اب وہ اسلامباد گئے ہیں اسلامباد سے وہ دوبارہ یہاں پہ سپنڈی آرمی آوس آئیں گے جہاں پہ آل آسکری قیادت سے ملاقات کریں گے اور اس کے بعد کراچی روانہ ہوں گے جہاں ان کا یہ پہلا میچ ہوگا اسکری قیادت سے ملاقات کے لیے کس وقت کا تعیون کیا گیا ہے شیڈول کیا ہے اس حوالے سے دیکھیں جو شیڈول ہے ان کا ابھی تک تو فائنل نہیں کیا گیا کیونکہ یہاں سے وہ اسلامباد گئے ہیں ہوتل میں جہاں پہ وہ چینج کریں گے اور ان کو ناشتہ کریں گے اور ناشتے کے بعد اس کے بعد وہ یہاں پہ اسلامباد سے راول پنڈی آئیں گے جہاں پہ ان کی ملاقات آل آسکری قیادت سے ہوگی اور اس کے بعد جو ملاقات کا ٹائم ہے وہ بضابطہ طور پہ ان کی ملاقات ہوگی اور ملاقات کے بعد وہ کراچی روانہ ہوں گے کیونکہ آج ان کا میچ بھی ہے لیکن پروپر بضابطہ طور پہ نے شڑیور کا اناؤنس نہیں کیا گیا کہ ان کی ملاقات کس ٹائم متوقع ہے ٹھیک ہے ابھی پروپر شڑیور اناؤنس نہیں کیا گیا لیکن آج سے بھی ملاقات ہوگی اسکری قیادت سے ملاقات ہوگی تمام کھلاڑیوں کی بہت شکریہ منصور ساتھی